موسیقی ایک جنتی عورت اپنی شرمگا کے افادت کیسے کرے گی اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیر مہرین سے عجنبی میں بات نہ کرے تنہائی میں تنہائی میں بات نہ کرے تنہائی میں عجنبی مت کے ساتھ نہ بیٹھے عجنبی مت اور عجنبی عورت تنہائی میں بیٹھے گے تو بڑی جلدی گفتگو چلو ہو جاتی ہے دو آدمی ہیں دوسرے ملک والے دوسرے شہر والے بسمے سامنے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پورا سفر گزر دیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ تدمی کی بات حقیقت ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر وہ عجنبی عورت ایک چیت پہ پیٹھ گے تو شیطان بات شروع کروا لیتا ہے بات شروع کروا لیتا تو فتنہ شروع ہو رہتا ہے اس لئے اکیرے میں عجنبی عمد اور عزبی عورت کو بیٹھنا تنہائی میں ہونا بات چیت کرنا یہ کتنے سے خالی نہیں ہے اس لئے رحمت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحث سے سوار کیا گیا دیوروں کے بارے میں دیوروں کے بارے میں شوہر کی بھائیوں کے بارے میں تو کہاں وہ تو موت ہیں الحم و المر دیور کیا ہے موت قدر جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ اکرارت رکھے رہے گی تو فتن میں بڑھ جائے گی تو شادی شدہ ہے تو تلاح ہو سکتی ہے یا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ بکاری میں بڑھ سکتی ہے یا اسی طرح سے وہ شادی شدہ ہونے کے سور پر یا بکاری میں بڑھے گی تو رت مہو سکتی ہے اس کے لئے اسلامی خانم کے حساب سے وہ دنیا سے اس کو جانا پڑے گا تو یعنی ہم و المر اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان رشتے داروں کے بارے میں ہم یہ جو بتایا گیا تنہائی نہ نہیں ہوانا چاہیے وہ بھی ذات بھائی بہن آپس میں غیر بھائی بھائن وہ بھی ذات یہ ہمارے پوکو کا لڑکا ہے اکیلے میں میں جاتی ہوں سفر کرتی ہوں حرام ہے مامو کا بیٹا مامو صاحب بھائی اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے نا تو ہے ماری وہ مہرمان کے ساتھ سفر کرتے ہیں مامو صاحب بھائی ٹوپی صاحب بھائی خالہ صاحب بھائی یہ ساری کے ساتھ تو رشتے ہیں یہ سے شادی ہو سکتی ہیں یہ سب غیر محلی رہے ہیں اور آج گھر والے چھوٹ دیتے ہیں سب آجار میرے بھائی کا بسکار اپنے بھائی چونپے خالہ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے مامو کے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ سب شکنے شروع ہوتے ہیں گھروں کے اندر سے ہی اور زیادہ تر فتنے انہی کے دریہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ آدمی ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور فتنہ جب پڑ جاتا ہے تمام انہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا یہ گھر کے اندر کیا ہو گیا یہ سب آجار سمجھ رہے ہیں میں اچھار پر بات کر رہا ہوں تو یہ مسئلہ ہی بھی کہا کہ عورت اگر حصیت کی عفادت کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی شرمدہ کی عفادت کریں اور اس کے طریقے میں ان کو بتایا ہیں یہ اسباب کو انہیں بتایا ہے اس طرح عمل کریں آئیے آخری آگی سباب پہ آتے ہیں اس کے بعد فرمایا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ حضرت پڑ جاہاں وہ آتا ہے تو ضرور جاہاں اور ایک اور بات بتاؤں اللہ کے مشہلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کا عزاق دکھایا گیا آج لوگ زراکاری بدکاری کو بڑا ہلکا بنا سمجھتے ہیں بدکاری کو بہت معمولی بنا سمجھتے ہیں اللہ کے مشہلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا برزخ کا عزاق آپ نے دیکھا ایک تندور جلدہ آرے اس کے اطرعات بڑھت رہی ہے اس میں ننگے بدن مرد ہیں ننگے بدن عورتے ہیں اللہ حضرت پر چلے جاتے ہیں پوچھا جبیر یہ کون لوگ ہیں کہا یہ تو سراتھ ہیں یہ تو سیاہ کرنے والے لوگ ہیں یہ بدکاری کرنے والے لوگ ہیں اللہ حضرت پر ہماری ماں و بہنوں کو بھر کرو وہ تو تندور کی آگ جل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے گا وہ دنیا کی تندور کی آگ نہیں تھی بلکہ وہ جہنم کی آگ تھی کون سیاہ تھی وہ جہنم کی آگ تھی میری ماں و بہنوں حضرتوں کو اور ہمیں اور آپ کو اور سب کو جہنم کی آزاب پر جہنم کی آگے کی گرمی پر یتین نہیں آتا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امبلی کو گرم طوی پر رکھ کے دیکھیں تو ذرا گرم طوی جس میں روٹی بند نہیں ہوتی ہے روٹی کو ورکنے کے جمعیان میں ملیاں چل جاتی ہے ایک منت کے لیے رکھ کے دیکھو محروم بڑے گا یہ اتنا گرم تو جہنم طالب کیا ہوگا یہ اتنا گرم ہے تو جہنم کی آدھ دارم کیا ہوگا اللہ ہوتا تمہیں عرض کر رہا تھا اپنے شرمگاؤں کی عبادت کرو ورنہ یہ زندگی کے سارے مزے وہ تندور کی آنی میں جب ڈالا جائے گا اللہ ہم سب کو بچائے سناکارو اور بچ کرو جب ڈالا جائے گا تو کیا ہار ہوتا سوچو زور کرو آج ہمارا کپڑا چل جائے بھٹن جائے توڑی سی تھندک کی موسم میں ہم تاپنے کے لئے بیٹھتے ہیں اور جب کرو کی آگ پڑھتی ہے وہ پڑھتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں ہاتھ پڑھتے ہیں اور ہاتھ پڑھتی تو پیچھے ہو جاتے ہیں اور اگر خواہیا سناکاروں کو اس میں سبب دستک آ گیا جائے گا اس تندور کی آگ میں اس تندور کی آگ میں چلیں گے اسے چلتے رہیں گے موت بھی نہیں آئے جی یعنی برزق کا عذاب کانٹینل چاہے رہے گا کانٹینل چلتا رہے گا بزرک کی زندگی کے اندر اور اس میں وہ عذاب چکتے رہیں گے اللہ حبت یہ عذاب ہمیشہ نگاہ میں رکھیں اور یہ دو چار مینٹ کے جو ہے لذت کے بدلے دنیا میں رزق کی محرومی دنیا میں عصد کی محرومی دنیا میں جو ہے پریشانیوں کا دروازہ کھوڑنا ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد اتنا سخت عذاب اللہ ہم سب کو پاک دامنے کی زندگی مدارنے کی کتری خطاب ہوتا ہے دولہ ساتھ سبر کریں گے نا جنت میں اللہ تعالی ہم کو جنتی عمر 33 سال اور 33 سال کی زندگی آدھا فرمائے گا اور جنتی بیمیاں ہم عمر بیمیاں آدھا فرمائے گا جن کو کسی اور جنات میں کسی انسان نے چھوہ ہوگا کسی کسی صفات بیان فرمائے تو یہ سب پاک دامنی کے بدلے ہیں پاک دامنی اور ایمان کے بدلے ہم کو ملنے والے ہیں اللہ کے ایسے رسول نے فرمایا آخری صفات کو بیان فرمایا اور جنتی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اداعات کرنے والیاں ہیں اپنے شوہروں کی اداعات کرنے والیاں ہیں اللہ اکبر آیت مسلمان مہیوں کی اور ماں کی اقصریت ہے کہ وہ شوہروں کے مقام کو نہیں سمجھتی شوہروں کے مرتبے کو نہیں سمجھتی اس میں ایک پرمیم یہ بھی ہے کہ آج شادی کرنے کے وقت ہم لوگ چھک بھی نہیں کرتے کہ میری فرما بردار رہے گی جانا فرما نہیں جانا فرما نہیں کرنا چاہیے یہ لڑکی جس کو ہم بی 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 بنا رہے ہیں یہ ہمارے شوہر کا مقام سمجھنے کی نہیں سمجھنے کی میرا قردیں سمجھنے کی نہیں سمجھنے کی اس میں اللہ اکبر آیت مسلمان نے فرمایا وحتاق زوجہا اور اپنے شوہروں کی ختمت کرنے والیاں اللہ اکبر آیت مسلمان نے اقشان ترمایا کہ ایسی اولاد ایمائی مناطر ماتت وزمتوها رازلانہا دخلت في جنہ اللہ نے ارسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو جس کا انتقال ہو جائے اور شوہر اس کا راضی ہو تو ایسی عورت کہاں گایا گی جنب کے اندر میں آئے گی معنی یہ ہوا کہ شوہروں کی نا فرما نہیں کرنے والیا وہ جہانم کے اندر جائے گی اللہ نے کسل سے پوچھا گیا جہانم میں cafes کے اندرinkت سے جائے گی تو آپ نے فرمایا تکپرنن عشیر و تنگسرن لعناء تم شہروں کی نافرنانی کی وجہ سے دہنم میں جاؤ گی اور زیادہ لاندام کی وجہ سے لاندام اور میں دعا دینا پھراہ کا جنازہ اٹھ جائے پھراہ مل جائے پھراہ دھس جائے پھراہ ایسا ہو جائے یہ عادت عورتوں کی ہوتی ہے یہ سرچولے جو ہے قناہ کی ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہو لیے چاہیے تو اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمیا ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اس کا شاہر اس سے راضی ہو تو عورت کہاں گائیں گی جنت کرنا گائیں گی اور اسی تعلقہ عورت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمیا کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق عدر نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق عدر کریں اپنے رب کا حق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کریں عورت نے فرمایا ایومای عمراتین سہرک سو جہان تلاقہ پہران تلاقہ احرار حق الجنہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بلا کسی حضور سب کے تلاق مانتی ہے تلاق دے دو تلاق دے دو بہت ساری عورت میں بریک میل کرتی ہیں اس وقت صحیح مطلب بریک میل کرتی ہیں شوہروں کو مجبور کرتی ہیں آرینڈیر ڈیمانڈر دیکھ بھولا کرتے ہیں میں چاہ رہی میں گھر میں رہینے والے نہیں میں صبر نہیں کر سکتی جب سے کھر میں آئی ہوں تمہیں سکر نہیں بلا کبھی چین میں ملا یہ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پھولی زندگی احسان تو اور تھوڑی سی پریشانی بجائے تھے ہم نے تمہیں کبھی بھلائے ہی نہیں دیکھئے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اہداو اوٹر بیزر کی جس عورت نے اپنے شوہر سے بے بے کسی ثبت کے طراب مان لیا تو ایسی عورت پر جنت حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ علیہ وسلم میں انشاءت تمہیا اللہ علیہ وسلم میں انشاءت تمہیا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو اس کی لیلت کے لیے لیکن نفلی روزہ تو نہیں پھر اس روزے کی قضا سے جو مرد روکتے ہیں وہ سالے میں میں تو یہ کہوں گا عورت کے روزے ہم نے چھوڑ گیا وہ قضا کر رہا چاہتے ہیں تو یہ ابھی مت رکھو باندنے لکھ لیلہا ابھی مت رکھو باندنے لکھ لیلہا تو ایسے کہتے کہتے پھر اسام بزرد بیٹھا یہ سلم ہے شوہر کے طرف سے ہاں اگر کوئی عورت نفلی روزے رکھتی ہے جو پرس روزے نہیں ہے شوہر منا کرتا ہے کہ میں صبر نہیں کرتا ہوں گا میرے ساتھ پرابلم ہو گائے گا ابھی نفلی روزے مت رکھو جب میں پردیش چلے گا ہوں گا جب میں کام بتاؤں گا تو روزے رکھ لینا نفلی جب میں گھر میں نہیں ہوگا تو اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے رکھے اور اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اس کی عجالت کے بے دیر اور اسی طرح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعظم فِي بَيْتِهِ اللَّا بِغِزْنِهِ اور کسی آدمی کو اپنے گھر میں اجازت نہ دے داخلے کی اس کی شوہر کی اجانت کے لیے شوہر منا کرتا ہے فرما کو ذرمیں نہیں آنے دینا فرما کو گھر میں نہیں آنے دینا فرما کو گھر میں داخل نہیں ہوئے دینا یہ اسی کو سیدھ میں ملا آئی ہے اس نے طرح دے دیا کیوں بجھوانی بجاتی ہے نا وہ فرما کو یہ بولتا آپ گھر میں نہ داخل ہو دے فرما سے بات مک کرو فرما سے فون مک کیا کرو تو وہ عورت سیدھ میں ایسا کرے گی تو کیا ہوتا ہے وارشتہ ٹھول جاتا ہے وارشتہ ٹھول جاتا ہے ابھی آج کے اخبار میں ایک خبر آئی کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اپنا فوٹو لے جا وہ دور محمد کے درجے میں ایسا کام کرتے تھے بیوی شوہر کو اپنا فوٹو میرے شوہر بیوی کو لے جے کوئی حج کی بات رہی ہے آج کے پیبر میں ایک خبر آئی کہ بیوی نے شوہر کو اپنا فوٹو سینگ کیا تو اس کی بھوٹو کے ساتھ کسی شخص کی دھوٹے کا بھوٹو آ گیا کسی شخص کے دھوٹے کا دھوٹو آ گیا شاہر بولا یہ کس کا بھوٹو ہے کس کا دھوٹا ہے جو تو بھوٹو بیٹھ رہی ہے اس میں یہ پاندنی آجرمی آدمی کے دھوٹے کا بھوٹو کون کھا ہے تمہیں پیچھے اللہ کو اس نے درام دے لیا مشتہ کٹ ہو گیا تو یہ دیکھئے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اجائز نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں شاہر کی اجازت کے بیویر کسی کو داخل ہونے دے شاہر جن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے گھر میں آنے کیونکو گھر میں آنے کی جذب نہ دے مطلب شاہر کی اجازت سے اسی طرح سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بہت ساری باتیں جو ہیں بیان کرمائیں ہمیں رب کوئی باتوں پر غور کرنا چاہئے بسمات میں اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا ارشاد فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو جو بھی رشتہ دارے کوئی بھی شخص ہے شاہر کی اجازت کے بیویر اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دے اور اسی طرح سے جن لوگی عورت کی سب سے اہم سفاق میں باہت در کے اپنے بات کو خدم کرتا ہوں اور یہ کی جن لوگی عورت کا مسکل اس کا کھر ہوتا ہے اس کی چہار دیواری ہوتی ہے بازار اس کا مرکز نہیں ہے بادار اس کا مسکل نہیں ہے بادار اس کے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے جبکہ محمد الرسول vorallay صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر سے اچھی جگہ دنیا میں اللہ کی مسجدیں سر سے اچھی نہیں bassisol سر سے بھری جگہ بازار ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتیں ہماری بچیا اور بیٹیا سیاعة یہ غموم شغلیہ زیادہbal مقصد کے بلیے کرتے ہیں۔ جن کے محمد Portal کے ارشایت میں والدہ عن aparقہ ابن اطعاق تھا کہ ام دائم سے پوچھا من ناظر سے یا رسول اللہ فرما اپنین حامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما ڈان اطنا چیز بار اس حلوال کا اپنی زبان کو کانٹرول میں رکھو والی اصحان کا ب probabil کربر اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو گھر سے باہر بے کے ضرور کہہ رہے ہو یہ حکم اطلاع نے صحابی کو دیا جب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ادھر کو اپنے لئے لازم پڑھو تو تو کو کیا حال ہوگا بیگر مقصد کے بازاروں میں بھون رہی جندرہ آپ کی پڑھنی آ رہی ہیں چاہ رہی ہیں جبکہ وہ سب سے بھونی تگہ ہیں تو بیگر مقصد کے بازاروں میں بھوننا آنا جانا یہ بھی ایک مسلمان عورت کی سباب کے خلافے یہ جنریتی عورتوں کی سباب کے خلافے لیکن ہاں جو بہار بازگیاں کرتی ہیں میں جاؤں گی نا تو سامان بڑا سستا دیا ہوں گی آن جاتے ہیں مہگا لیتے ہیں میں سستا دیا ہوں گی اپنے عزب کی نیلاوے کر کے تو سستا سامان ہے تو کیا کمال کر دیا لوگ اس کے عزبی عورت کی چہر کو دیکھتے ہیں جبکہ اس کے چہر کو بچے پڑھایا چاہتے ہیں عزبی مدل کے سامنے لیکن عورتیں جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی خاندان کا آدمی رہے تو اپنے چہر کو پڑھا رہتی ہیں یہاں میں تو کوئی گھر کا آدمی رہی کوئی دیکھنے گا اللہ کے خور سے پنتا کرو تو تم کو فائدہ ملے گا تو یہ بتا رہا تھا یہ جنر کی عورت کی سکتیہ میں ہے کی بازاروں میں مارکتوں میں جنراتی نہیں کھنتی ہے اور اس طرح سے یہ بات بھی ہے کہ ایک جنر کی عورت وہ ہوتی ہے جو چوکلی اور گیپست سے اپنے آپ کو بچاتی ہے چوکلی اور گیپس سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اللہ کے روی سے رسم سے تب کو جارییا جاننے میں سب سے دلماکتوں کی سوضے سے نہیں تو اپنے دوسری بات پاس کلام کرو س Eight Again سبان کی عفادت بنا کرنے کی وجہ سے سبان کی وجہ سے مستہ Benhamdaan کی عفادت بنا کرنے کی وجہ سے سوان کی عفادت آمی کی وجہ سے لیکن اس ملحبات کو چاہیئے کہ وہ دھوٹ سہوچے خیبت سے مچھے چھولی سے مچھے ایک آدھ و عورتوں کی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنا اور الزام لگانا دھوٹی تحمدے لگانا شک شک کے بات کو لوگوں کے پرمیان پھیلا لینا تو زبان کی افادت بھی ضروری ہے اس لئے کہ سباہ ان سے بہت بڑے دکھر پیدا ہو جائے کھٹے ہیں سباہ ان سے بہت سانی دشوانیاں پیدا ہو جاتی ہیں شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور گھنے دیسے ہی ہی ہوتا ہے یہ جو ہے اپنے ساس سرکی زی کو شروع کر دیتی ہے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ایسا کیا تو ہم کو مارا تو ہم کو یہ کیا بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں لیکن دھوٹی باتیں ملا کر کے اس کو بہت بڑا کر کے پیش کرتی ہیں اب صاحب چیوات ہے کہ ایک شوہر دھکا مانا باہر سے واپس آ رہا ہے اب اس کی عصب نہیں کر رہی ہو اب اس کے آرام کا انتظام نہیں کر رہی ہو اب اس کے ساتھ کر رہی ہو کہ آپ کے جو ہے والد نے ہمارے ساتھ ایسا کیا آپ کی والد نے ایسا کیا تو یہ قیمت اور چھوڑی بھی ایک مسلمان عورت کے جائز بھی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عزت کی حفادت کریں اپنے شرمدہ کی حفادت کریں اور اپنے سبان کی بھی حفادت کریں اللہ حبار اس کے بارے میں امیس سلیم رضی اللہ حضرانہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ سفر بھی چلے گئے اور بیٹا پیمان تھا اور بیٹے کی اعماق ہو چکی تھی جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹا کس حالت میں ہے بیٹا کس حالت میں ہے بیٹا کس حالت میں ہے تو وہ نے کہا بیٹا بہت آرام سے ہے بیٹا بہت آرام سے پہلے سے سکون میں ہے اللہ حبار وہ بیوی کتنی اچھی تھی ان میں سلیم سے اللہ حضرانہ کا تذکرہ ملتا ہے کتنی نیک عورت تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کی اعماق کی خبر پہلے نہیں دیا بیٹے کی اعماق کی خبر پہلے نہیں دیا اور کہا بیٹا بہت سکون کی حالت میں ہے اور اس کے بعد رات میں شوہر نے بیوی کے ساتھ کھول اچھا تانوں قیم کیا ہم مستری بھی کیا اور اس کے بعد جب شوہر جانے لگے تو کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی تدفیل میں انتظام کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے دعا دیا اور کہا اللہ تم دویوں کی راتوں میں برکت نہ فرمائے آج کی رات میں جو تم نے شباشی کی ہے تو تم اس میں برکت نہ فرمائے اس کی برکت سے انہیں دوسری اولا اور بہت سانی اولا سے ان کو نواز دیا اللہ حبر یہ نیک مسلمان عورت ہوتی ہے جو شاہر کو باہت زیادہ ہو دیکھتی ہے تھکا مانا غموں سے پریشانوں سے جو ہے بہت زیادہ مسئیبت میں تقریف میں گرفتار ہے تو اس کے کھائے کا پینے کا گزار کرتی ہے جو ہمارے شروع نہیں کرتی ہے تو زلان کے بارت کرتے ہیں اور آخری بات یہ کہ جنتی عورت کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوتی ہے اللہ حبر بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوتی ہے آج ہموں آج دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے نا فرمان ہو رہے ہیں ہمارے بچے تو قرآن نہیں پڑھنے ہمارے بچے حدیث نہیں پڑھنے ہمارے بچے دیندار نہیں پڑھنے تو یہ دینداری اس وقت تک بچے میں نہیں آسکتی ہے جب تک ماں صحیح نہ ہو ماں نیک نہ ہو ماں تربیت کرنے والی نہ ہو کیونکہ ادھر میں ساتھ تعلق ماں کا بیٹی سے رہتا ہے ماں کا بیٹی سے رہتا ہے شوہر تو باہر نکل جاتا ہے تو بچوں کی تربیت کرنا یہ جو ہے عورت کی ذمہ داری ہے یہ مار کی ذمہ داری ہے اس لئے اور عورت لگیا ہے ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر میں اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس کے مال کے ذمہ دار ہے اس کے مقام کے ذمہ دار ہے اس کے پستر کے ذمہ دار ہے اس کے عزب کے ذمہ دار ہے یہ سارے ذمہ داری ایک مسلمان عورت کی ہوتی ہے کیونکہ اسے شوہر کی عزب کی افعلت کرے شوہر کے مال کی افعلت کرے اس کی سب سے بڑی سمیداری شوہر کی خرمیاں یہ ہیں کہ وہ شوہر کے بیتوں کی تربیت کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے جب تک ماں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرے گی بچوں کی عصرہ نہیں ہو سکتی ہے بچے نیک بھی بل سکتے ہیں یہ بڑے بڑے محدثین بہت سارے پیدا ہوئے ان کے بارے میں آپ رہیں گے تو معلوم ہوگا ایک بڑی تعداد ہے محدثین کی بڑی تعداد ہے محدثین کی یہ سارے کے سارے بچوں میں یتیم ہوئے تھے اس آپ کو تو اسے محمد خار یا حضر اللہ کے نام بچوں میں یتیم ہوئے تھے اس طرح بہت سارے نام ہیں تو آپ بڑھیں گے تمہارے محدث اور سوار یہ پیدا ہوتا ہے یہ بچوں میں تو یتیم ہوئے اپنے کا اندرکار ہو گیا لیکن مالے کتنی اچھی تربیت کی بڑے بڑے محدث بن گئے بڑے بڑے محدث بن گئے بڑے بڑے مفصر بن گئے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے داری بن گئے تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بیوام یہ بیوام جو ہے یہ بیوام سنا دیں کہ ہماری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی تربیت کرو یہ بھی ایک جنتی عورت کی صفت ہے آپ بچوں کی تربیت کرو گے بچہ نیک بنے گا تین دار بنے گا پرہیزگار بنے گا تو وہ بچہ آپ کی دنیا کے نبیہ آپ کے کام آئے گا مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے دعا کرے گا اور پھر ہم ہوں ماں کمان رب تیاری صفیرہ اور آن یہ دشمنوں کی بہت بڑی 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 ہیں جو ہماری بیٹیوں اور ہماری بچوں پر انہوں نے ہم نہ بول دیا ہے اور ترقی کے نام پہ عزت کے نام پہ نوکری کے نام پہ ہم ان کو جہاں تعلیم میں آگے بڑا رہے ہیں پیگے کسی تربیت کے پیگے کسی نگرانی کے پیگے کسی شدی حدود کی بابندیوں کے یہ قلب بڑی ہوگی اس کے بعد ماں کے مقام پہ پہنچے گی یہ جب بجبن میں آتی اس کا حقیلہ اس کا دین برماد ہو جائے تو بعد میں یہ بچوں کے طبیعت کیا کرے گی اس کی پوری نسل برماد ہو جائے گی تو ایک ماں کو جلت راستے پہ ڈال دینا ایک عورت کو جلت راستے پہ ڈال دینا کیوں وہ ماں بندے سے پہلے پتدین اور پتقیلہ ہو جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری نسل اس کی برماد ہو جائے گی اور اس کی طرح سے ایک سوال آیا ہے کہ جو ہے ٹی ویزن پر کچھ فرما دی لیے تو وہ تو بہت پسلہ واضح ہے کہ بسے بسر کرنا عورت میں نگاہوں کو بے حیائے بکھاری سے بچانا بے حضر ہوئی ہے اور بے حیائے کے سیریل دیکھتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما سوئے اسلامی بیانت کو سوئے اللہ تعالی سے بھی دعا کرتا ہو رب العالمین آج کی اس مجلس میں چونہی باتیں بے تبدیل بیان ہوئی ہیں جنتی عورت کی سفاہ کے بارے میں مسلمان عورت کی سفاہ کے بارے میں اے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی ماں اور بہنوں کی اصناع کے تو فیط دعا فرما ہماری جو زمدہ داری جہاں تک ہے ہمیں اس کو پر دور و قابو میں لکھنے کی تو فیط دعا فرما رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں میں بھی چاہنم کی عذاب کا قبر کی عذاب کا قیامت کی دن کا انصراب کا خوف اور در پیدا فرما کہ ہمیں دنیا سے دانا ہے روح ست ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ہماری نیکیوں اور برائیوں کا دب تر ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اب بھی عنام اعمال کو پڑھنے کے خود بیس گنا کرو اللہ ہم سب کو اپنے عمال پر دور کرنے کی تو فیط دعا فرما اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تو فیط دعا فرما جب تک بھی ہم دنیا میں زندہ رہیں بار بار اس طرح کی مجلسوں کو اپنے گھروں میں محلوں میں مسجدوں میں قائم کرنے کی تو فیط دعا فرما یہ حالات کی احمد ناظر ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے لوگوں کو تین اور ایمان کی بانے مارے ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو کہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو فیط دعا فرما اور پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قام رہنے کی تو فیط دعا فرما اور ایمان کے ساتھ مولتا سید کرنا آمین اللہ حافظ رحمان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم